بیوی کے ساتھ فطری تعلق کا دورانیاں کس طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ یہ تعلق بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ بڑھائیں یا نہ بڑھائیں ایک تو وہ پہلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب ہٹے گا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اور بڑھا لوں مرد اور عورت میں کس کو فطری تعلقات کی زیادہ طلب ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں وہ خاتون اگر اظہار کرتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شہر شہر شک کرے گا ایکسائیٹ ہو جاتا ہے مرد اگر واقعی اس کی پارٹنر جو ہے وہ اس کو کہے کہ اب آؤ کچھ کرتے ہیں لوگ صاحب سوال یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ فطری تعلق کا دورانیاں کس طریقے سے بڑھائے جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلے بیوی سے پوچھے کہ وہ بڑھانا چاہتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ تعلق بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ بڑھائیں یا نہ بڑھائیں کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلق کو بڑھائی جائے؟ دو انسانوں کے بیچ میں ایک قربت ترین تعلق قائم ہے جس کی لذت دونوں کو ملنی چاہیے اس کی لذت دونوں کو ملنی چاہیے تو اگر ایک تو وہ پہلے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب ہٹے گا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اور بڑھا لوں تو اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا سوائے مشقت کے سوائے ہاں پنے کے آپ کو کیا حاصل ہوگا تو اگر یہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی ہوں میں ریلیز نہیں ہوئی ہوں میں آسودہ نہیں ہوئی ہوں تو پھر تو شاہر کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کونس طریقے اختیار کرنی سا ہے تو ہمارے انفورشنیٹلی پھی یہ اگین میں نے آپ کو بات کہی کہ جو ہمارے پون کی موویز ہیں اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کوئی آدھے گھنٹے تک بس لگا ہوا ہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ پچھس ایڈٹ ہوا وقت سین ہے جو کہ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ریپیٹ ہوا چرے جا رہا ہے تین سے چار منٹ کے بعد اگر کوئی بندہ لگا ہوا ہے نا آپ یقین مانے کہ وہ محنت کر رہا ہے فضولی کچھ محنت ایسی ہوتی جسے کوئی حاصل نہیں ہوتی تو تین چار منٹ جو آپ کر رہے لیکن اس تین چار منٹ سے پہلے بیس منٹ آپ ضرور جو ہے وہ لگائیں جو اپنے اس کو تیار کرنے میں تیار کرنے میں فور پلے کرنے میں لگائیں یہ کام سے تین سے چار منٹ پہ ہونا چاہیے اسے زیادہ اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ فضول جو ہے وہ کسی پر کام کر رہے ہیں جس سے آپ ہو سکتا ہے ایک دوسرا پارٹنر اس سے کوفتی اٹھا رہا ہو سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کس کو فطری تعلقات کی زیادہ طلب ہوتی ہے دونوں کو دونوں کو یہ بھی ایک مت ہے مسکنسپشن ہے کہ مرد کی خواہش جو ہے وہ زیادہ ہوتی اور عورت کی کم ہوتی ہے یہ ایک مت ہے دونوں کی خواہش برابر ہوتی ہے صرف یہ ہے کہ معاشرے کے حساب سے اظہار کون زیادہ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک عورت جو ہے وہ اس کا اظہار کم کرتی ہے جی ببکل ہے صحیح ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ اظہار کم کرتی ہے تو اس لئے اس ایجنسی خواہش کم ہے وہ مغرب کے معاشرے کے اندر جس کو جب ضرور ہوتی ہے وہ اظہار کر دیتا ہے ببکل تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر لگتا ہے کہ یہ جو نو برابر ہیں جس کو جب خواہش کا اظہار ہوگا ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں وہ خاتون اگر اظہار کرتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شوہر شاید شک کرے گا کہ تمہارے اندر اتنی خواہش کیوں ہیں تمہیں کہاں سے پتہ لگا تم نے یہاں سے کہاں کیونکہ ہمارے ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں جب میں کہتا ہوں بچیوں سے کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں کرتی ہیں آپ انیشیئٹ کیوں نہیں کرتی ہیں اچھا یہ مرد بھی عجیب بسم کا بیوقوف آدمی ہے اس کو ایک طرف یہ لگتا ہے کہ یار میری بیوی انیشیئٹ کرے ایک طرف یہ لگتا ہے کہ بیوی آگے بڑھے بیوی خود ایکسائٹ ہو جاتا ہے مرد اگر واقعی اس کی پارٹنر وہ اس کو کہے کہ اب آؤ کچھ کرتے اور دوسری طرف اگر وہ تھوڑی سی بھی آگے بڑھتی ہے تو وہ شکر پڑھ جاتا ہے اس کو کیسے بتا یہ تو پتہ نہیں پہلے سے پتہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ کیسے بتا تو وہ اس کنفیوزن کے چکر میں جو ہے وہ جو ہے وہ رہتا ہے اس کے اوپر لیکن جو آپ کا بنیادی سوال تھا خواہش اچھلے میں آپ سے ایک الٹا سوال پوچھ جاتا ہے کہ بک کھانے کی مرد کو زیادہ لگتی ہے یا عورت کو زیادہ لگتی ہے دونوں کو ہی برابر لکھتی ہے نین مرد کو زیادہ آتی ہے یا عورت کو زیادہ آتی ہے دونوں کو برابر رہتی ہے اس کو بھی نید آتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ نید آتی ہے ایسے یہ پیاس مرد کو زیادہ لگتی ہے عورت کو زیادہ لگتی ہے دونوں کو ہی لگتی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو میری بنیادی ضروریات ہیں جس کے اندر غزہ ہے جنسی تعلق ہے نیند ہے یہ دونوں کو بحیثیت انسان برابر لگتی ہے کچھ معاشرے کے اندر ایک زیادہ جلدی اظہار کرتا ہے اور جو نہیں کرتے تو اس کا اندر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ساتھ ایک اور میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چار شادی ہیں جو ہے وہ اس لیے کرنے ہیں کیونکہ ان کی جنسی جو خواہش ہے یا جبلت ہے یا تھرک ہے یا پاگلپن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جن کا وہ دلاج کے مستحق ہیں کہ اگر وہ چار کے بعد بھی ان کا بہت ہے تو چالیس میں بھی ان کا بھلا نہیں ہوگا تو یہ اس سے ہم نے ایک میت یہ نکال لیا کہ کیونکہ اس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اس کے زیادہ بیویاں چاہیے یہ ایک ٹوٹل میت ہے اس کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے دونوں کو برابر کی دونوں برابر کے جذبات رکھتے ہیں اور میں ہی زیادہ طور پر سمجھنا ہوں کہ میں بیوی کو اپنے جذبات کے ایک دوسرے پر اظہار کرنا چاہیے اس سے اس پارت آتا ہے